اسلام علیکم ایوریون کی حال چالیں امید ہے کہ آپ لوگ خرکریہ سے ہوں گے آپ لوگ کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو کیونکہ پاکستان سیمی فائنل میں نیزولینڈ کو سات وکٹ سے شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا ہے تو آج میں آپ کو ایک پرڈکشن دے رہا ہوں ایک پشین کو ہی کر رہا ہوں جو بھی آپ سمجھ لیں آپ لکھ کے رکھ لیں کہ انشاءاللہ کل انڈیا اور انڈلینڈ کا سیمی فائنل میچ ہے تو ایک ٹیم کا فیصل ہو گیا کہ پاکستان فائنل کھیر رہا ہے جبکہ دوسری ٹیم کا فیصل ہونا باقی ہے جو کہ کل ہو جائے گا کہ انڈیا یا انڈلینڈ ٹھیک ہے پاکستان سے فائنل میں کون جائے گا ایم سی جی میں تو آپ کو آج میں بتا رہا ہوں آپ لکھ کے رکھ لیں کہ کل والے میچ میں جو انڈلینڈ ہے وہ فن کرے گا سیمی فائنل میں انڈیا کو شکست دے گا اور پھر اس کا تیرا طریقہ کو اتوار کو پاکستان اور انڈلینڈ کا فائنل میچ ہوگا اور یہ ایک بات لکھ کے رکھ لیں میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بہت اصاب شکن میچ ہوگا بہت زیادہ کلوز میچ ہوگا اور اس میں آخر کار فتح جو ہوگی پاکستان کی ہوگی اور میں اپنی آنکھوں سے جو ہے ورلڈ کپ کی ٹرافی پاکستان کو پاکستانی ٹیم کو اپنے گھر لے آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ ٹرافی پاکستان کی ہوگی میچ بہت کلوز ہوگا لیکن انگلینڈ کو شکست ہوگی اور پاکستان تیرہ سال بعد ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کرے گا سیمی فائنل جو ہے انڈیا وہ ہارے گا اور بہت کلوز میچ ہارے گا لیکن اس میں قسمت لکھ دی گیا ہے کہ انگلینڈ اب فائنل میں آئے گا اور جو انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ ہے اس کا بلکو ری پلے ہوگا انشاءاللہ اور اس فائنل کے اساب شکن میچ میں پاکستان کو فتح نصیب ہوگی انشاءاللہ میں یہ ویڈیو اپنی فیس بک پر بھی ڈال رہا ہوں اور اپنے دیسی ویلیچ پی کے یوٹیوب چینل پر بھی ڈال رہا ہوں تاکہ یہ سنت محفوظ رہے اور آپ دیکھنا انشاءاللہ یہ میری پیشن کوئی سچ ثابت ہوگی